اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میری آج کی ویڈیو زہر پیر کے بارے میں ہے اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں زہر پیر کے بارے میں مکمل معلومات بھی لیں دوستو آج کی میری ویڈیو ہے میرے اپنے شہر زہر پیر کے بارے میں تو زہر پیر جیسے ہم رحمیال خان سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کوئٹا ہوتال آتی ہے یہ کوئٹا ہوتال پورے پاکستان میں اس کا نمکین روش مشہور ہے اور اس کے کھانے کھانے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو بھائیو دوستو زہر پیر جیسے تمام شہروں کا نام کسی نہ کسی شخصیت سے جڑا ہوتا ہے اسی طرح زہر پیر کا نام یہاں کے ایک مشہور بزرگ جن کا نام زہر پیر شاہ تھا ان کے نام سے جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں ان کی دربار بھی آپ کو دیتھاؤں گا زہر پیر شہر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ پاکستان کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جنہوں نے بہت جلد ترقی کی انیس سو پچیس تک زہر پیر کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا ایک جنگل تھا یا صرف ایک ریلوے سٹیشن تھا اور اس سٹیشن پہ وشنورام پکوڑے بیٹتا تھا ریڈی لگا کے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ زہر پیر کتنا ترقی کر گیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ ون ون ٹو ٹو کا دفتر بھی بن چکا ہے اور شیخ زیدہ ہسپتال فیز ٹو یہاں پہ زیر تعمیر ہے جو انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر موجود ہیں جن کی آلہ میار کی پرائیویٹ ہسپیٹلز بنی ہوئی ہیں اور یہاں کی تل شکری اجاز سویٹس کی مشہور ہے اور یہ چوک ہے بائی پاس اس سے خان پور بائی پاس بھی کہتے ہیں اور یہ دین پور چوک کے نام سے مشہور ہے البتہ اس کا اب نام خوشید ملہ چوک رکھ دیا گیا ہے دوستوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے جو قریبی شہر ہیں یا اپنے علاقے ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کر سکوں اگر ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا اگر کوئی مسئلہ ہو ویڈیو میں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا یا آپ کا ہمارے لئے پیار ہوں اس شہر سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں میرا سارا بچپن تقریب ہر اسی شہر میں ہی گزرا ہے کیونکہ میں میٹرک تک اسی شہر میں پڑا ہوں اور اسی شہر میں ہی میرے والد صاحب کی کریانے کی دکان تھی تو میں ان کے ساتھ آتا تھا بچپن سے ہی میں اسی شہر میں آتا تھا تو اسی لئے میری بہت یادیں اس شہر میں جڑی ہوئی ہیں اور یہاں کے لوگ بہت ہی مہنتی ہیں اور تقریبا پاکستان کے مختلف اداروں میں کسی نہ کسی جگہ پہ جوب ہرڈر ہیں دوستو یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بے نظیر شہید کے نام سے روڈ اور پل منظور ہوئی تھی اس نے بھی زہر پیر کی ترقی میں بہت کے دار ادا کیا ہے زہر پیر کی قسمت ہی ایسی ہے کہ اس میں تقریبا ہر موٹر وے ہر روڈ اسی کے قریب سے ہی گزر رہی ہے جو اس کی جلد ترقی کا میں کہتا ہوں سبب بنی ہے یہاں پہ موٹر وے این فائیو نیشنل ہائیوے موٹر وے بھی یہاں سے گزر رہی ہے زہر پیر سے اور یہ جو روڈ ہے بے نظیر شہید روڈ یہ زلہ رہی میں ارخان کو اور آجانپور کو ملا رہا ہے یہ بھی زہر پیر سے ہی گزر رہا ہے اور اب موٹر وے جو بنی ہے ایم فائیو جس کو سی پیک بھی کہتے ہیں یہاں کے لوگ وہ موٹر وے بھی زہر پیر کے قریب سے ہی گزر رہی ہے تو زہر پیر کو ترقی جب اللہ کسی چیز کو ترقی جنا چاہتا ہے تو یہ سبب بنا دیتا ہے یہاں کے لوگ بہت ہی مہنتی ہیں اور بہت کھلے دل کے مالک ہیں مہمان نواز بھی ہیں یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے یہ انٹرچینج بنا ہوا ہے زہر پیر کا جو موٹر وے ایم فائیو کے بارے میں میں بتا رہا تھا اور یہ موٹر وے ایم فائیو ہے اسی کے قریب بھی بلکل ہماری بستی ہے جہاں پہ میں بچپن گزرہ اور پریمری تک جہاں پہ پڑھاؤں اسی بھی شہر کو ترقی آفتہ ہونے کے لیے جو جو سہولیات مجسر ہونے چاہیے وہ تمام سہولیات اس شہر میں موجود ہیں نادرہ کا دفتر میونسیپلٹی کمیٹی بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے پولیس اسٹیشن بھی ہے اور اس میں ساری سہولیات موجود ہیں اور یہ دربار ہے زہر بیر شاہ کا جس کے نام سے زہر بیر کا نام زہر بیر رکھا گیا ہے یہ زہر بیر کے بلکل وست میں ہی بنا ہوا ہے اور دوسرا دربار ہے یہاں پہ خرشید ملت فیضی رحمت اللہ رہ کا یہاں پہ عرص بھی ہوتا ہے ان کا ہر سال اور ان کی جو مسجد ہے مسجد خرشید ملت کے نام سے اگر اس کو بھنک مسجد سے تشبیح دی جائے تو میں کہوں گا یہ شاید کم نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی ہر سال بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے میں تو بجپن سے دیکھتے آ رہا ہوں اس میں کام ہوتا رہا ہے اور یہ فن تعمیر کی عالی مثال ہے جو اس علاقے میں شاید اس طرح کی کوئی خوبصورت مسجد موجود نہیں ہوگی اس کے علاوہ مردسہ عربیہ احیاء العلوم ہے یہاں کے بجرگ مولانا منظورہ مان نومانی صاحب ہیں جو دنیا کے مشہور علماء میں سے ایک ہیں اور اس مدرسے میں تقریباً پورے پاکستان سے لوگ پڑھنے کے لئے آتے تھے اور یہاں پہ علم کا فیض انہوں نے باٹا ہے اور یہ ریلوے سٹیشن ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ پرانے دور میں ریلوے سٹیشن تھا اور یہ بوکیاں بھی پڑھی ہوئی ہیں مال گاڑی کی جو کوئلے والی گاڑی چلتی تھی پہلے اور اسی زمانے کا بننا ہوا گلہ گدام بھی یہاں پہ موجود ہے موسیقی